بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم سندھ میں وجود ہیں نوازہ بات فارم پر اور یہاں پر ہم پہلے بھی آئے ہیں یہاں پر بہت ساری ابھی ٹرانس فارمیشن ہو رہی ہے خاص طور پر یہاں پر جو پروننگ تھی وہ ما شاء اللہ چودی سلیم صاحب ہیں جنرل مینجر ہیں اس فارم کے تو انہوں نے اپنی نگرانی میں بہت اچھی پروننگ کرائی ہے اور اس پروننگ کی وجہ سے یہ بہت اچھا باغ نئی پھوٹ بھی کر رہا ہے اور امید ہے کہ اس کے اوپر فروٹنگ اور فلاورنگ اور فروٹنگ دونوں بہت اچھی ہوں گی یہاں پر ہم جس باغ میں کھڑے ہیں یہاں پر دو قسم کی ورائٹیز ہیں نیلم ہے اور ساتھ جو ہے اپنا سندھڑی ہے اب سندھڑی اس لیے لگایا تھا کہ ہم جب سندھڑی ڈیویلپ ہو جائے گا تو نیلم کو ختم کر دیں گے اچھا یہ بیس بائی چالیس کا انہوں نے مارڈل بنایا ہوا تھا اور جو بیچ میں ابھی نیلم لگا ہوا ہے تو وہ اس کی ڈیمنشن کو کریں تو وہ بیس بائی بیس فوٹ ہو جاتی ہے تو یہ بیس بائی بیس فوٹ کے اوپر ہی ہم اس کو اب ایز ای میڈیم ڈینسٹی جو ہے اسے یہی پہ ہم ٹرانسفارم کریں گے جو نیلم کے درخت ہیں ان کو ہم ریجوبینیٹ کریں گے سندری کے ساتھ یعنی ہم اس کی ورائیٹی کو چینج کریں گے اور سارے کا سارا یہاں پہ سندری ہو جائے گا اور اس کی ہائٹ کو ہم بیس فوٹ پہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ جہاں پہ کھڑے ہیں یہ مشرق ہے اور یہ پیچھے مغرب ہے اور یہ نارت ساؤتھ جو ہے وہ ہم اس پلانٹ کی جو ہے ایک گیلڈی چھوڑیں گے وہ تقریباً چار سے پانچ فوٹ ہوگی اور باقی جو ایس ویسٹ ہے اگر وہ پلانٹ اپس میں مل بھی جائیں گے تو ہمارا یہ ہیج رو سسٹم بنے گا اور یہ ہمارا ایک بہترین جو ہے وہ آرچرڈ ڈیویلپ ہوگا تو اس کو ہم جو ہے اب ٹرانس فارم کرنے جا رہے ہیں یہاں سے اب ہم نیلم کو جو ہے وہ کاٹ کے اور جیسے آپ کو بتایا ہے ورائیٹی کو تبدیل کرنا ہو تو اس کو چھ فوٹ سے لے کے آٹھ فوٹ تک جہاں پر ہمارا جو درخت ہمیں الاؤ کرے اور جسٹیفائی کرے تو اس کو جو ہے ہم کاٹ دیتے ہیں تو چوری صاحب آپ بھی آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں مطمئن ہے بلکل ماشاءاللہ یہ تو آپ کی یہ تجویز اچھی لگی ہے ہم ڈسکس کریں گے پھر انشاءاللہ جل دس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ کریں گے اس فارم کو منیج کر رہے ہیں جیرام اور ان کی ٹیم تو یہ ٹیم بھی ماشاءاللہ جائے بہت اچھا یہاں پہ کام کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم اس فارم کے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں بہت ساری ڈیویلپمنٹ ہے جو یہاں پہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ جس آرچڑ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ آرچڑ جو ہے یہ شدید بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوا تھا اور بہت زیادہ متاثر ہوا تھا اس حد تک متاثر ہوا تھا کہ اس کے یہاں سے جو لیوز ہیں مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے خوشک ہو گئے تھے تو وہاں پر ہمارے پاس کیونکہ یہ بہت بارہ اکڑ تھے تو بارہ اکڑ میں ہر پودے کی ٹرینچ بنانا تھوڑا سا لیبریس کام تھا تو اس کا ہم نے طریقہ یہ نکالا کہ پوری لائن کی سینٹر میں ہم نے ایک دو فٹ چوڑی اور تین فٹ گہری ٹرینچ بنا دی تھی اور یہ ٹرینچ آپ کو ابھی دکھا بھی دیں گے تو یہ ٹرینچ جو ہے اس کی وجہ سے جو پودے اور پودوں کے گرد ہم نے ایک بیڈ بنا دیا تھا تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ نہ صرف پودے اب آپ دیکھ لیں اس طرف یہ دکھائیں گے آپ ان کو یہ پودا مکمل طور پر یہ بہال ہو چکے ہیں اور اس سال ماشاءاللہ فروٹنگ پر بھی آئیں گے بہترین فلاورنگ کریں گے اور یہ ایک آرچڑ جو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ختم ہو گیا ہے اس کو ہم نے مکمل طور پر بہال کر دیا ہے تو یہ نوازہ بات فارم کے جناب بہر ہم بلاک میں آگئے ہیں اور اس بلاک کے اندر جو ہے وہ نیلم اور سندری تو وہ دو ہیں اب نیلم کی ہم جو لائن ہے اس کو ختم کریں گے اور اس کو سندری کے اندر کنورٹ کریں گے میرے ساتھ جناب چوری سلین صاحب ہیں جنرل مینجر ہیں نوازہ بات فارم کے اور جناب امتیاز بلوچ صاحب ہیں یہ سوات ایگرو کیمیکل کے جو ہیں وہ ٹیکنکل سیلز افیسر ہیں اور اس چلاکے کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی جو بارش کی وجہ سے جو آج سے ایک سیزن پہلے یعنی کہ پچھلے سے پچھلے سیزن میں جو شدید بارشیں ہوئی تھیں اس کی وجہ سے باغات جو ہیں کافی سارے افیکٹ ہوئے اب یہ ما شاء اللہ ریوائیو کر رہے ہیں آرچڑ تو یہاں پر جو ہماری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پانی کا وقفہ جو ہے وہ لمبا کریں تاکہ اس کو پانی ہم نے تھوڑا روک کے دینا ہے اور پانی بھی آم کے پودے کو ضرورت کیوں ہوتی ہے اور کیوں دیا جاتا ہے تو آم کے پودے کو اٹسیلف جو ہے فلا ڈیریگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آم کا پودا صرف خوراک لینے کے لیے پانی استعمال کرتا ہے تو اس لیے آپ نے جب پانی دینا ہے تو اس کو جب تک اس کا وطر مکمل طور پر خوشک نہ ہو جائے نمبر ایک بات نمبر دو بات آپ نے دوسری چیز دیکھنی ہے کہ اگر جو وہاں پہ گھاس لگیوی ہے اگر وہ آپ کو ہری بری نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پودے کو پانی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی گھاس جو ہے وہ ایک سے دو انچ تک جو ہے نیچے وہ پانی کے مویسر کو ابزارب کر رہی ہوتی ہے تو وہ ہم نے جو ہے دیکھنا ہے اگر وہ گھاس آپ کی تھوڑی سی براؤن ہونی شروع ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ دیکھیں بھی آپ پانی کی ضرورت ہے خاص طور پر ایسے درخت جیسے ہی ہے ہم آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں تو ان درختوں میں جو ہے یہ ایشو بلکل ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہم نے پانی کو بہت زیادہ روک کے دین ہے جیسے ہی ہم حل چلاتے ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ نیچے سے فوراں مویسر نکل آتا ہے اٹھ مینز کہ اس کا جو مویسر ہے وہ پودے کے لیے سفیشینٹ ہے ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سڑک کے کنارے درخت لگے ہوتے ہیں یا کوئی اور جنگلوں میں درخت لگے ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی بندہ پانی نہیں دے رہا ہوتا لیکن وہ درخت جو یہ ہری بار رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں پانی کا ایریگیشن مینیجمنٹ یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک ان کو طریقہ بتایا کہ آپ نے پائرامیٹ بنانا ہے یعنی تنے کے پاس آپ کی دو فٹ انچائی ہوگی مٹی کی اور وہ نیچے ہوتے ہوتے اور دور تنے سے دور سلوپ میں یہاں پہ آکے ایک فٹ پہ ختم ہو جائے گی تھینکو